اور اوپر تبدیلی آئے جو بھی سوئنگ ہو ایک یہ ہے کہ بالکل آدمی اپنا موقف ہی بدل لے یہاں کے بجائے وہاں چلا جائے اثر تا پیر متحرک اس کے حوالے سے میں ایک وضاحت کر دوں کہ ایک لفظ جو آٹکل استعمال ہوتا ہے فنڈیمنٹلسٹ تو مجھ سے سوال کیا تھا یہ وال سٹریٹ جنرل کا نمائندہ جب آیا تھا اس نے کہا تھا would you like to be called a fundamentalist تو میں نے کہا تھا یقینا اس لیے کہ فنڈیمنٹلسٹ کا مطلب میرے نزدی کی ہے کہ فنڈیمنٹلز میں تو آدمی انکمپرومائزنگ ہو اگر فنڈیمنٹلز ہی میں کمپرومائز کر لیا تو بات ختم ہو گئی البتہ یہ کہ اس کے بعد اوپر جو ہے اس میں حرکت ہونے چاہیے جڑ قائم ہو اوپر پودا جو ہے حرکت بھی کر رہا ہو تو کوئی حرج نہیں جڑ ہی نکل گئی تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو اب وہ پودا نہیں ہے اس کی تو موت واقع ہو گئی تو ایک ہے وہ کہ بالکل ہلنے کو تیار نہیں کہ یہ ہے کہ مناسب حد تک زمانے کا ساتھ دیا جائے اور اس میں اشتہات اور ترقی کا جو راستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے لیکن فنڈیمنٹلز شود ریمین انٹیکٹ اب ان دونوں کے درمیان جو ہے جو روش ہو سکتی تھی وہ جماعت اسلامی اس پوزیشن میں تھی جدید تعلیمی آفتہ لوگ آئے تھے اکثر و بیشتر اور یہ کہ ان کے اندر ایک دینی جذبہ جو ہے احیاء اسلام کا اور اقامت دین کا وہ پیدا ہو گیا تھا تو یہ گویا کہ ان دونوں طبقات کے مابین یہ ایک اعتدال کی روش کے حامل ایک قوت تھی اور یہ وہ رول ادا کر سکتی تھی کاش کے قوم کے ان تینوں اہم طبقات میں بدلے ہوئے حالات کے تقاضوں کا شعور بروقت پیدا ہو جاتا اور وہ کامل توافق و تعاون کی فضاء میں اپنے اپنے حصے کے کاموں میں منہمک ہو کر اسلام کی نشت ثانیہ کی راہ ہموار کرنے میں لگ جاتے لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہوا all the three failed تینوں طبقات ناکام یہ کسی ایک طبقے کی ناکامی نہیں ہے اب لیجئے ایک ایک کر کے لیجئے جہاں تک قومی قیادت کا تعلق ہے اگرچہ اس غریب پر قیام پاکستان کے فوراں بعد ہی مختلف خارجی اور داخلی اسباب کی بنا پر نزہ کا عالم تاری ہو گیا تھا چنانچہ ملقی بقاہ و استقام اور تعمیر و ترقی کے کام تو جیسے کچھ اور جتنے کچھ اس سے بن آئے اس نے کیے لیکن سیاسی میدان میں قوم کی تنظیم و تربیت اور قومی شعور اور ملی احساسات کو جاگر کرنے کا کام وہ بالکل نہ کر پائی اب اس میں غور کریں کتنے بڑے پیمانے پر ٹرانسفر آف پاپولیشن ہوا حکومت آئی تو ایسی کہ یہاں پہ کچھ نہیں کاغذ نہیں قلم نہیں دوات نہیں جگہ نہیں پیسہ نہیں خدانے کے اندر کچھ نہیں وہ تو طلا ہوا تھا ہندو کے ٹھیک ہے پارٹیشن تو ہم نے مان لیا لیکن سٹرینگولیٹ کرو نپدی ایول اندی بڑ اسے پنپنے نہ دو یہیں ختم کر لینا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری بہت کٹھن حالات تھے تو بارال بقا اور استقام کا جو کچھ کام کر سکتے تھے وہ تو کیا لیکن یہ کہ اس کی شاید ان کے اندر صلاحیت بھی نہیں تھی بزاج بھی نہیں تھا اور اس کا موقع بھی انہیں نہیں ملا کہ کوئی یہاں پر جمہوری سیاست کے لیے کوئی خطوط جو ہے وہ پیدا ہو جائیں اور ہیلڈی لائنز جو ہیں اس پر یہاں کی سیاست کی گاڑی جو ہے وہ چل سکے تاہم جہاں تک تعاون و توافق کا تعلق ہے اس عمر کا اعتراف کیا جانا چاہیے کہ پاکستان کی پہلی قومی قیادت کی جانب سے اس سلسلے میں تنگ دلی اور بخل کا مظاہرہ پتن نہیں ہوا مسلم لیگ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے بالکل فرق نہیں کیا کہ کون پاکستان کا مخالف تھا اور کون پاکستان کے حق میں تھا جو بھی مسلمان تھا یہ مسلم ایک قومی جماعت تھی جو مسلمان تھا یہ بس بلکم ان پاکستان وہ آیا ہے تو اس کے لیے جو بھی لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا سب کون کے ساتھ ہوا اور اس کے باوجود کے بعد مذہبی حلقوں نے کھلن کھلا قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی جیسے جمعیت علماء ہند اور احرار منجاب میں تو احرار کی بڑی اہمیت تھی اور خود مولانا مودودی بھی نہ صرف یہ کہ اس سے بلکل علیتہ رہے تھے بلکہ تحریک پاکستان کے آخری اور فیصلہ کن ایام میں اس پر شدید اور بعض اوقات دل آزار قسم کی تنقیدیں بھی کرتے رہے تھے تاہم اپنا وقت آنے اور قوت و اقتدار پر بلا شرکت غیر قابض ہونے کے بعد اس نے نہ صرف یہ کہ آزادی کی نعمتوں اور برکتوں سے متمتے اور مستفید ہونے کے معاملے میں مسلم رید کے حامیوں اور مخالفوں کے مابین فرق و انتیاز کا کوئی شائبہ بھی کبھی پیدا نہ ہونے دیا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر تعاون کے دروازے پوری طرح کھول دیا جس کی روشن ترین مثال یہ ہے کہ خود مولانا مودودی کو اپنے خیالات کے اظہار اور اپنے نظریات کی اشارات کے بھرپور مواقع نہ صرف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بلکہ ریڈیو تک پر پوری مستق قلب کے ساتھ دیئے یہ میں بتا چکا ہوں کہ اسلام کا نظام حیات یہ سن ارتالیس میں تقریریں ہوئی ہیں مولانا مودودی کی جبکہ شدید ترین تنقیدیں اس وقت بھی وہ کر رہے تھے جو ان کے اشارات ہوتے تھے ترجمان القرآن میں تو قیادت عزمہ جو ہے اس پر جو انہوں نے پوسٹ بارٹم اس کا کیا تھا واقعہ یہ کہ نحاج شریف لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہ انہیں آوٹ کافت قرار دے دیا گیا ہو بلکہ ریڈیو تک کے اوپر جو ہے ان کو موقعیں ملے ہیں تقریریں اور بھی کیا یہ پانچ تقریریں تو بہت ہی بارکت اولارا تھے اس کی بڑی وجہ یہ تھی یہ حیصل میں سمجھنے کے بعد اس کو لوٹ کیجئے کہ یہ ایک ایلیمنٹ ہے مستقل جس کو ہم نے لوس کیا ہے بعد میں اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے وہ ایلیمنٹ اب یہاں پر سامنے آ رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ ایک قومی جماعت ہونے کی بنا پر مسلم لیگ کی صفوں میں ہر نقطہ لذر اور مکتبہ فکر کے لوگ پائے جاتے تھے حتیٰ کہ خالص ملہد اور دہریے بھی تھے قادیانی بھی تھے دہریے بھی تھے کومنسٹ بھی تھے مارکسسٹ بھی تھے وہ تو ایک قومی جماعت ہے اس میں تشب ہی ہوگے لیکن پاکستان میں اس کی جو ٹیم جو پہلی ٹیم برسر اقتدار آئی اس میں مخلص قوم پرست بلکہ خاصے مذہبی مزاج اور دینی مزاق کے لوگوں کو ایک فیصلہ کل پوزیشن حاصل تھی مثلا یہ جو بنگالی قیادت تھی دولوی تمید الدین خان اور اس کی داڑھی کا آپ تصور کی جائے اب بھی مرہوم خاجہ ناظر مدین چاہے داڑھی نہیں تھی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سوم و سلات کا پابند اور یہاں جب تک گورنر رہے ہیں گواہی یہی ملی ہے تحجد گزار آدمی تھے ان کے بھائی خاجہ شاہ مدین اگرچہ تھوڑا سا کہا جاتا ہے کہ ان میں انکار حدیث کی فتنے کی طرف معلان تھا لیکن ویسے بنیادی طور پر مذہبی آدمی تھے اسی طریقے سے ہمارے ہاں نشتر صاحب یہ لوگ تھے ان کے اندر ان کے آئے کامل دخل تھا ان کی حیثیت تھی اشتیاق حسین قریشی محمود حسین قریشی اب تو وہ بھی بہت غریبت نظر آتے ہیں لوگ اب جو حالات بعد میں آئے جس قسم کے لوگ بعد میں پاکستان میں قیادت میں آئے ہیں تو یہ حضرات جو ہیں ٹھیک ہے داڑھی مڑھے تھے لیکن یہ کہ ان کا ذہن مذہبی تھا جو مذہبیت علی گڑ کے اندر تھی اس کے تو پیکر تھینا وہ مکمل اور وہاں ایسے نمونے موجود تھے تو یہ تھے تب کہ پھر یہ کہ اس وقت مولان شبیل و دثمانی دحمت اللہ علیہ جیسے شخصیت موجود اور وہ بڑی اہمیت کے حامی تھے تو اس لیے اس وقت اگرچہ مسلم لیگ کی قیادت میں ویسے تو کہیے تو ہر طرح کے لوگ تھے ایسے بھی لوگ تھے جب قرارداد مقاصد پاس ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا ابو حضر دنیا کو اپنے عمود دکھائیں اور ان سے نگاہیں ملائیں آج اس دور میں یہ بات ہم پاس کر رہے ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں ہماری کالکشیزن سبلی کے اندر لوگوں نے یہ کہا لیکن یہ کہ مولان شبیل عمد عثمانی نے جد دھم کی دی ہے کہ اگر نہیں پاس کرو گے تو پھر میں مصطافی ہو کر ابھی بات جاؤں گا عوام کو بتاؤں گا کہ یہ سارے جو وعدے کیے گئے تھے تحریک مسلم لیت کے دورات سب جھوٹے تھے تب وہ پاس ہوئے تو یہ ہے اصل میں جس کو نوٹ کیجئے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ قومی جماعت ہونے کی بنا پر مسلم لیت کی صفوں میں ہر نقطہ نظر اور مکتبہ فکر کے لوگ پائے جاتے تھے حتیٰ کہ خالص ملہد اور دہریت بھی موجود تھے لیکن پاکستان میں اس کی جو پہلی ٹیم برسر اقتدار آئی اس میں مخلص قوم پرس مسلمان بلکہ خاصے مذہبی مزاج اور دینی مزاج کے لوگوں کو ایک فیصلہ کل پوزیشن حاصل تھی اور اس ملک میں اسلام کے مستقبل کے اعتبار سے بہترین حکمت عملی یہ تھی کہ تمام دینی جماعتیں اور مذہبی حلقے پچھلے ذہنی تحفظات کو بالائے تاک رکھ کر کھلے دل کے ساتھ قومی قیادت کے ساتھ تعاون کی روش اختیار کرتے اور ایک طرف اپنی تعلیمی اور تبلیغی سرگرمیوں اور اخلاقی و عملی اصلاح کے کاموں میں مواقع اور مسائل مسائل نہیں یہ مسائل ہونا چاہیے مواقع اور مسائل کہ اس اضافے سے فائدہ اٹھاتے جو مسلمانوں کی قومی ریاست میں حکومت کے ساتھ تعاون کی صورت میں متوقع تھا اور دوسری طرف قومی قیادت کے مخلص اور مذہبی رجحان لکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط بناتے لیکن افسوس کہ صرف مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقہ کار کو چھوڑ کر کہ انہوں نے تو حصول پاکستان کی جد و جہود میں بھی مسلمی کے ساتھ تعاون کیا تھا اکثر مذہبی حلقوں نے یا تو لا تعلقی کی روش برقرار رکھی یا معاندانہ اندار اختیار کیا یہاں دو باتیں کہی گئی ہیں کہ اگر یہ تعاون ہوتا تو ایک طرف تو مسلمان ملک تھا مسلمان ملک کے وسائل یہ استعمال ہو سکتے تھے اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اور نمبر دو جو ان کے اندر جو ایسا طبقہ موجود تھا کہ جو مذہبی بزائی دکتا تھا اسے تقویت حاصل ہوتی ہو لیکن جب ہم نے ایک معاندانہ روش اختیار کر لی تو ایک طرف تو انہوں نے پھر ہمیں محروم کر دیا اور وسائل و ذرائق استعمال کرنے سے اب اس کے بعد تو ریڈیو پہ آپ کو وقت نہیں ملے گا اور دوسری طرف یہ ہے کہ مسلم لیگ کے اندر جو طبقہ تھا وہ کمزور پڑ گیا اب یہاں آگے علماء کا ایک تجزیہ ہے فعال نیشنلس علماء کی اکثریت اور ان کے اصل مراکز تو ہندوستان ہی میں رہ گئے تھے یعنی دیوبند یہ اصل میں یوپی دیوبند اور بنگال بہار یہ تھے اصل مراکز جمعیت علماء ہند کے فعال نیشنلس علماء کی اکثریت اور ان کے اصل مراکز تو ہندوستان ہی میں رہ گئے تھے پاکستان کے حصے میں جو لوگ آئے ان میں سے مجلس احرار نے بظاہر بہت اقل مندی سے کام لیا اور سیاست کے میدان سے کامل کنارہ کشی اختیار کرتے انہوں نے ڈیکلئیر کر دیا تھا کہ اب ہم سیاست میں سالی لے گئے اس لیے کہ وہ پاکستان کے مخالف تھے گویا کہ ان کی سیاست ناکام ہو گئی جب پاکستان بنا تو انہوں نے ویڈڈراؤ کیا اس فیلڈ سے کہ اب ہم سیاسی جماعت نہیں ہیں اعلان کیا باپرنا اپنی سرگرمیوں کو صرف دینی و مذہبی دائرے میں محدود کر لیا لیکن ایک طویل عرصے تک کارزار سیاست میں گھمسان کی رڑائی لڑ چکنے والوں کے لیے کامل علیدگی مشکل تھی چنانچہ چند ہی سال بعد ان کی محبوس سیاسیت یعنی ان کا سیاسی مزاج جو رک گیا تھا محبوس حبس میں تھا ایک آتش فشا کے مانند پھٹ کر رہی اور پاکستان کی سیاسیات کا ہر طالب انہوں نے جانتا ہے کہ اس حادثے نے پاکستان کی قومی اور سیاسی زندگی کی گاڑی کو پٹڑی سے اتارنے میں اہم ترین حصہ ادا کیا یعنی وہ ختم نبوت کی تحریک انٹی قادیانی مومنٹ سن تریپن کی جس نے ایک ایجیٹیشن کی شکل اختیار کی کشت و خون اور گہراو جلاو کا مسئلہ ہوا پھر یہاں پنجاب کی جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے دولتانہ صاحب انہوں نے اس کا رخ مرکز کی طرف پھیرا وہ صوبے اور مرکز کی سیاست کا ایک ایشو بن گیا جس کے نتیجے میں پھر موقع ملا غلام محمد کو ملی غلام محمد کو جو اس وقت وزیر اعظم تھے ناظم الدین خاجہ ناظم الدین ان کو برطرف کیا اور وہ دن ہے کہ جس دن اس کانسٹیوشنل پٹڑی سے اس ملک کی سیاست کی گاڑی کو تر گئی تو یہ تجزیہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ چونکہ انتہائی سیاسی مراج کے لوگ تھے یہ اب سیاست کہنے کو تو انہوں نے بند کر دی بند ہوتی تو نہیں نہ ہو انہوں نے ایک مذہبی مسئلے کو سیاسی مسئلے کا رکھ دے کر ایڈیٹیشن کی شکل دے دی حالانکہ یہی مسئلہ بعد میں بھی اٹھا ہے بعد میں قیادت غیر سیاسی آدمی کے ہاتھ میں تھی یعنی مولانا سید یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ تو اس میں وہ ہنگامہ نہیں ہوا فساد نہیں ہوا تحریک کامیابی ہو گئی لیکن یہاں اصل میں سیاست ان کی گھٹی میں تھی رگو پہ میں تھی کہنے کو وہ سیاست کے میدان سے بھی ڈرا ہوئے تھے حقیقت میں تو نہیں ہوئے تھے لہٰذا اس کو انہوں نے مذہبی اور سیاسی جو ہے در حقیقت ملہوبے کی شکل میں اٹھایا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا اشارہ ہے سن باون تنیپن کی تحریک ختم نبوت کے جانب کہ ہمارے جو بھی جس طرح بی بی ابھی چل رہا تھا معاملہ وہ تھا دستور کے مطابق لیکن یہ کہ اس کے بعد موقع نہیں گیا اور پھر جو پٹڑی سے گاڑی اتری ہے تو وہ اب دیکھیں کب چڑھتی ہے وہ چڑھتی ہے پھر اتر جاتی ہے پھر چڑھتی ہے پھر اتر جاتی ہے ابھی دیکھئے جیسے کسی سائیکل کی پرانی چین ہوتی ہے وہ بار بار اترتی ہے پھر چڑھا کر پھر چلتا ہے چند قدم پھر وہ علماء دین کی ایک عظیم اقصریت نے یہ تو ایک رول ہو گیا مذہبی طبقے کا ایک خاص طبقہ علماء دین کی ایک عظیم اقصریت نے علماء دین کی ایک عظیم اقصریت نے قومی اور سیاسی زندگی سے ایک گونا لا تعلقی کی اس روش کو برقرار رکھا جس پر وہ تقریبا پون صدی سے عمل پیرا تھے اب اس کو سمجھ یہ اچھی طرح اس کی جڑے کہاں لا تعلقی سے وہ جبکہ انگریز کی آمد کے بعد انہوں نے گوشوں کو بنا لیا تھا اپنا مامن یا وہاں وہ محصور ہو گئے تھے قال اللہ و قال رسول میں اب یہ ظاہر بات ہے پون صدی سے ان کا ایک ذہن بن گیا مزاج بن گیا اور وہی مزاج جو ہے پاکستان میں کنٹنیو کرتا رہا بس سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ایک دارالعلوم بہر بنا لوں اس دیسے وہ دارالعلوموں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا اسی کام میں منہبک رہے قومی زندگی سیاسی زندگی سے جو ذہنن اور عملن غیر متعلق ہو چکے تھے وہی عدم لا تعلقی جو ہے عدم تعلق یا لا تعلقی اسی نے کنٹنیو کیا حالانکہ سوچنا چاہیے تھا کہ کتنی بڑی تبدیلی آگئی ہے اس وقت انگریز آیا تھا تو ہم نے یہ روش اختیار کی تھی اب مسلمانوں کی آزاد مملکت مجید میں آگئی ہے لیکن ان کی طرف سے بھی ایک اپولوجی میں پیش کروں گا کہ انہوں نے یہ روش کیوں اختیار کی اس کا سبب کیا تھا وہ بعد میں آئے گا لیکن پہلے اس فیکٹ کو سمجھ لیں کہ انہوں نے کنٹنیو کیا بلکل اسی اپنے مزاج کے مطابق اپنی دلچسپی اپنا جو بھی قوت کار تھی ان کے پاس اس کو لگایا اسی ایک کام میں علماء دین کی ایک عظیم اکثریت نے قومی اور سیاسی زندگی سے ایک گولہ لا تعلقی کی اس روش کو برقرار رکھا جس پر وہ تقریباً پوند صدی سے عمل پیرا تھے اور پاکستان آکر بھی وہ حسب سابق کلیتاً تعلیمی اور تدریسی مشاغل میں منہمک ہو گئے چنانچہ یہ تو ضرور ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کئی نئی اور عظیم دینی درسگاہیں پاکستان میں قائم ہو گئیں جن میں قال اللہ تعالیٰ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں دور شور سے بلند ہونے لگیں اور اس احتبار سے یقینہ نے قابل قدر اور بیش قیمت کام سے انجام پا گیا اب یہ جامعہ اسلامیہ بن نوری ٹاؤن اور یہ جامعہ جو ہے جو مدرسہ ہے کرنگی کے اندر محمد شفی صاحب کا قائم کردہ ٹنڈو علا یار میں مولانا شام الحق صاحب کا قائم کردہ مدرسہ بڑے جامعات ہیں بڑے ان کی اور اسی طریقے سے اور یہ جامعہ اشرفیہ یہ سب کے سب جو ہیں تو ظاہر بات ہے پاکستان کے بعد ہی ان کا وجود ہے لیکن یہ بھی بجائے خود ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی ایک بڑی اکثریت کے قلب و دماغ نے قیام پاکستان کے بعد حالات میں جو تبدیلی آئی تھی اس سے کوئی اثر قبول نہ کیا اور نہ صرف یہ کہ اس عمر کی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ انہوں نے قیام پاکستان کوئی اہم واقعہ سمجھ کر اس کے زیرے اثر اپنے نقشہ کار حتیٰ کہ اپنے تعلیمی اور تدریسی معامولات یہاں تک کہ نساب ہی میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس کی ہو there is no evidence کہ کچھ بھی انہوں نے سوچا ہو کہ بھئی اب حالات بدل گئے آؤ بیٹھیں سوچیں کوئی اب نئے تقاضے کیا ہیں کوئی ہم نساب ہی میں تبدیلی کر لیں کوئی اپنے معامولات کو بدلیں اب ایک آزاد مسلمان مملکت ہے اس وقت وہ انگریز کا معامولہ تھا اس وقت کے حالات اور تھے اب جو ہے وہ ایک سری بیٹھ رہی ہے تقریبا تو ہمیں سوچنا چاہیے سرے سے کہیں اس فکر کا اس سوچ کا کوئی نشان ملتا ہی یہ ہے وہ جامد مذہبیت اور تقلید محض کہ بدلے ہوئے حالات کے بارے میں کچھ سوچنے کی تقریح بھی گوارہ نہ کریا بلکہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ واقعہ کہ حکومت کی باغ دور اور غیر ملکی اور غیر مسلم حکمرانوں کے ہاتھ سے نکل کر مسلمان قوم کے اپنے ہاتھ میں آگئی تھی یہ واقعہ کہ حکومت کی باغ دور غیر ملکی اور غیر مسلم حکمرانوں کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمان قوم کے اپنے ہاتھ میں آگئی تھی قطعا کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا اور وہ اپنے ذہنوں میں نئے مسلمان حکمرانوں کو ملکل اسی مقام پر رکھ کر اپنے سابقہ طریقے کار پر عمل پیرا رہے جس پر ان سے پہلے کے حکمران تھے اس زمن میں میں نے ایک اہم مضمون جو ہے اس کتاب کے زمینے کے طور پر شامل کیا ہے چنانچہ شہدہ شاہدوں من اہلہا کے مصداق اس حقیقت واقعی کی شہادت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کی ایک تحریر میں موجود ہے جو اس کتاب کے زمینے کے طور پر شائع کی جا رہی وہ اس میں شامل ہے وہ بعد میں دیکھ لیجئے گا اچھا اب یہ ہے اپولوجی کہ ان حضرات نے یہ طرز عمل کیوں اختیار کیا بدقسمتی سے قومی قیادت کے بعض اناثر اور پاکستان کی مختلف سرویسز کے اعلیٰ افسروں کی اکثریت نے مغربی طرز فکر اور یورپی طرز بودھ و باش کو جس حد تک اختیار کر لیا تھا اس کے پیش نظر مذہبی طبقات کا یہ طرز عمل کسی حد تک فطری بھی تھا یہی سمجھا کہ وہ گورے انگریز چلے گا یا کالے انگریز آگئے ہیں وہی انگریز ہیں وہی کرستان ہیں وہی اسی طرح کی ان کی تہذیب ہیں وہی سب کچھ ہیں تو یہ جو ایک بات تھی واقعی طرح انگریز کلچرلی جو ہے انقلاب برپا کر گیا تھا یہاں اب حکومت تو آئیوں نہیں کیا آتھ میں وہ چاہے سیویلین بیوروکریسی ہو اور چاہے وہ ملیٹری ٹاپ براس ہو سب کے سب وہی تھے بلکہ ملیٹری والے تو دس ہاتھ آگئے تھے سیویلینز کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان میں دوسری قسم کے لوگ تھے تو اور بھی یعنی کچھ تھوڑے بہت مذہبی مزاج کے سو مسلات کے پابند جن کی خاندانی روایات ایسی تھی وہ موجود تھے فوج کا حال تو بہت پکلا تو اب چونکہ وہی کچھ نظر آیا انہیں تو انہوں نے سب سے کوئی تبدیلی نہیں آیا حالکہ تبدیلی عظیم آ چکی تھی اب اختیار تو ان کے ہاتھ میں تھا مسلمانوں کے ہاتھ میں لہذا اس میں کچھ تھوڑی سی ان کی طرف سے اپالوجی ہے ویسے کافی نہیں ہے یہ لیکن یہ کہ کسی درجے میں ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس بنا پر انہوں نے سمجھا کوئی فرق واقع نہیں ہوا ہے وہ گورے انگریز چلے گئے ہیں کالے انگریزوں نے ان کی جگہ لے لی ہے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ بار نو ہوا یہ کہ قومی قیادت اور مذہبی حلقوں میں جو برد قیام پاکستان سے پہلے تھا وہ على حال ہی قائم رہا اور اجنبیت اور غیریت کے پردے جو کہ تُو حائل رہے اور اگرچہ علماء کی ایک بڑی اکثریت نے اپنے آپ کو سیاسی سرگرمیوں سے دور ہی رکھا لیکن اس مغائرت اور بوت کی بنا پر بہرحال یہ ہوا کہ عدم اتمنان کی ایک کیفیت ان میں مستقل طور پر موجود رہی جس سے مختلف سیاسی گروہ وقتن فوقتن فائدہ اٹھاتے رہے یہ بہت گہری بات ہے علماء کی اکثریت تو سیاست سے بھی دور وہ تو وہی کام جو شروع ہو گیا تھا قال اللہ و قال الرسول پڑھاتے رہو اور ان میں سے جو ذہین جو پڑھ جائیں وہ پھر پڑھانے شروع کر دیں جو کم تر صلاحیت ہوگئے وہ جائیں مسجد میں بیٹھے خطبہ دیں اور مسجدیں ایک سے ایک عالی بن رہی تھی لہذا وہ کیریئر بھی بڑے اچھے اچھے اب علماء کے سامنے آ رہے تھے فارغ تحصیل لوگوں کے پہلے مسجدیں کچھی ہوتی تھی جمعیرات کی روٹی کا انتظار رہتا ہوگا اب تو بڑے تھاٹ دار جو ہے وہ عالی شان بحل جو ہے وہ مسجدوں کی صورت میں آ رہے تھے اور ان کے ساتھ بڑے آراستہ پیراستہ جو ہے رہائش گاہیں بھی مل رہی تھی تو یہ تو ایک تو پوری سمجھئے کہ ایک نیا بیوروکریسی کا ایک دائرہ کھل جائے باقی یہ کہ جو ذہین ہے وہ پڑھ کر پھر پڑھانا شروع کر دیں وہ تو ایک سرکل ہے جو چلتا ہے تو علماء کی اکثریت کا تو معاملہ یہ رہا اور وہ سیاست سے لا تعلق رہے لیکن ہوا یہ کہ یہ جو لا تعلقی اور مغایرت اور بوت تھا اسے کچھ سیاسی لوگ ایکسپرائٹ کرتے رہے کوئی مسئلہ اٹھا دیا عید کے چاند کا مسئلہ اٹھا دیا اب سب مولوی جو ہیں اس کے لیے چاہے وہ خود سیاسی نہیں ہے اور کسی سیاسی جماعت نے اٹھایا ہے مسئلہ لیکن بہرحال ہے تو مذہبی مسئلہ عید کی چاند کا مسئلہ ہے وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں تو یہ چیز جو ہے یہ ساری ہماری جو تحریکیں چلی ہیں بعد میں ان کا جو اصل قوز ہے وہ یہاں پر آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں جڑیے ہیں کہ اگرچہ علماء کی عظیم اکثریت خود سیاست کے میدان سے لا تعلق رہی لیکن ان کی بیت منانی ان کی مغائرت ان حلقوں کو یہی سمجھنا کہ یہ بھی درحقیقت وہی کچھ ہیں تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے یہ کالے انگریز ہیں تو وہ دشمنی وہ جو کچھ تھی وہ بوت تھا وہ برقرار رہا نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ خود سیاست میں نہیں آئے لیکن اگر کچھ سیاسی اناثر نے کسی وقت کسی مذہبی ایشو پر کوئی ایجیٹیشن شروع کر دیا تو گویا کہ اس کے لئے پہلے ہی سے یہ بارود جو ہے یہ ہمارے ہماری پوری آبادی کے اندر چپے چپے پر یہ بارود پہلے سے موجود تھا ہر مسجد میں جو ہے جو بھی خطیب اور امام ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ان جذبات کا حامل تو ہے چاہے خود سیاسی نہ نہیں جماعت اسلامی تو اس دور میں احیاء اسلام کی سعی و جہد کے لئے سب سے زیادہ جو اس دور میں احیاء اسلام کی سعی و جہد کے لئے سب سے زیادہ صلاحیت اور استعداد کی حامل تھی تو اس نے پاکستان میں جو طریق کار اختیار کیا وہ اس داستان کا علمناک ترین باب ہے اور اس کی بدولت اس کی تمام قوتیں اور تبانائیاں ایک تخریبی راستوں پر پڑ گئیں جن سے نہ صرف یہ کہ ملک و ملت کو شدید نقصان پہنچا بلکہ خود اسلام کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں اب اس کی شرعہ ہے یہ آگے انیس سو انتالیس چالیس میں مولانا مودودی مسلمانہ نے ہند کی قومی جد و جہد سے یہ کہہ کر علیدہ ہوئے تھے کہ محض نام کے مسلمانوں کی تنظیم سے اسلامی حکومت کسی طرح قائم نہیں ہو سکتی اس کے لئے لازم ہے کہ پہلے علمی و فکری اور ذہنی و نظری سطح پر اسلامی انقلاب رپا کیا جائے اور پھر معاشرے میں اخلاقی و عملی تبدیلی اس حد تک پیدا کر دی جائے کہ اس میں کسی جاہلی نظام کا چلنا دشوار ہو جائے حکومت اور نیاست کی سطح پر کسی واقعی اور پائدار تبدیلی کی توقع اس کے بعد ہی کی جا سکتی ہے لہذا ہم مسلمانوں کی قومی جد و جہد کا ساتھ دینے میں اپنا وقت زائے اور اپنی منزل کھوٹی کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ اسی فطری طریق پر عمل پیرا ہو کر پہلے علمی و فکری اور اخلاقی و عملی انقلاب برپا کرنے کی صحیح کریں گے چنانچہ قومی تحریک سے علیدہ ہو کر مولانا نے علمی و فکری سطح پر اسلام کی دعوت دینے اور جو لوگ اسے قبول کر کے اسلام کے عوامر و نواہی کے عمل پابند ہوتے چلے گئے انہیں ایک تنظیم میں منسلک کرنے کا کام شروع کر دیا یہ وہ کام ہے جس کے بارے میں پہلے میں کہہ چکا ہوں یہ یقیناً قومی تحریک سے بہت عالی اور عرفہ تھا چاہیے تھا کہ مولانا اپنی اسی طریقے کار پر عمل پیرا رہتے اور جس قدر ممکن ہوتا اپنے اسی کام کی رفتار تیز تر کر دیتے اور اس کے زمن میں مواقع و وسائل کے اس اضافے سے فائدہ اٹھاتے جو ایک مسلمان مملکت میں متوقع تھا اور جن کے زمن میں جیسا کہ ہم پہلے عرض کر آئے ہیں پاکستان کی پہلی قومی حکومت کی جانت سے ہرگز کسی بخل کا مظاہرہ نہیں ہوا تھا لیکن افسوس کہ اس موقع پر ان کی ذہانت نے ایک بلکل ہی نیا پیترہ بدلا چنانچہ اچانک ان کے دل میں اپنی اس قوم کا درد اٹھا جس کی قومی جد و جہد کے دوران وہ ایک خاموش تماشائی ہی نہیں رہے تھے بلکہ دور کھڑے تنز و استہزار کے تیر برساتے رہے تھے اور انہوں نے قوم کی حالت زار پر رحم کھاتے ہوئے اس کی سرپرستی قبول فرمالی اور اس کی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا چنانچہ مولانا کے اپنے الفاظ ملاثہ ہوں اس لیے جس روز تقسیم ملک کا اعلان ہوا اسی وقت ہم نے سمجھ لیا کہ جیسی بری یا بھلی تعمیر ہم آج تک کر سکے ہیں اب اسی پر اتفا کرنی ہوگی یعنی یہ تو جو کام ہم نے کر لیا اب یہ اسی پر اتفا کرنی ہوگی اس کو تو ہم آگے کلٹنیو نہیں کر سکتے اور اس قوم کو سبھالنے کی فوراں کوشش کرنی پڑے گی جو کسی واضح نصب العین کے بغیر اور کسی اخلاقی اور اجتماعی صلاح کے بغیر یک لخت با اختیار ہو گئی ہے پہلا وہ قومی سطح سے کٹ کر اور اب یہ کہ اسی قومی دھارے میں آ کر قوم کو سبھالنے کے لیے اپنا جو بھی کردار ہے اس کو ادا کرنا اور وہ تعمیری اور جو بھی کام تھا اب جو بھی بری بھلی جیسی بھی کچھ تھوڑی بہت کم یا زیادہ ہم کام کر سکیں بس اسی پر اتفا کرنی ہوگی ساتھ ہی وہ ان مطالبات کے ساتھ سیاست کی این مہدار میں کوت پڑے ہیں چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور حصول پاکستان کی تحریک اسی بخصت کے تحت چلائی گئی تھی کہ یہاں اسلامی حکومت قائم کی جائے گی اور چونکہ یہی اس ملک کے 999 فی ہزار باشندوں کی دلی خواہش ہے میں نے تو 990 کہا تھا شاید فی ہزار یہاں تو 999 فی ہزار ہے ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ یہاں اسلام آئے لہذا لازم ہے کہ یہاں اسلامی دستور نافذو اور شریعت اسلامی رائش کی جائے نمبر دو چونکہ مسلمانوں کی قومی قیادت اب تک جن لوگوں کے ہاتھ میں رہی ہے وہ ایک اسلامی حکومت کو چلانے کی صلاحیت سے آری یہ محض ہے لہذا انہیں چاہیے کہ وہ مسند قیادت سے خود دستبردار ہو جائیں اور ایک نئی قیادت کے لیے جگہ خالی کر دیں واضح رہے کہ یہ کوئی اختباس نہیں ہے بلکہ جماعت اسلامی کے بعد از قیام پاکستان کے موقف کی مختصر ترجمانی ہے تفصیل کے لیے دیکھئے راقم الحروف کی تعلیف تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی متعلق اس میں وہ سارے حوالے جو ہیں ان کے ساتھ ایک جو بھی ان کے الفاظ ہیں اب یہ مطالبہ لے کر دو مطالبے جن کے بارے میں میں نے بعد میں جو بات کہی ہے تفصیل کے ساتھ وہ یہ کہ ان میں سے ایک کو میں صحیح سمجھتا ہوں اور ایک کو صدفی صدولت سمجھتا ہوں مطالبہ دستور اسلامی کے مہم صحیح تھی اس میں آپ ایک پارٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی چاہے حقیقی ان کی وہ تھی یا نہیں تھی طلب لیکن خواہش ضرور تھی ان کے دل کے اندر ایک جذباتی سی مابستگی اس کے حوالے سے ایک بات کر رہے تھے تمام لوگوں نے ساتھ دیا یہاں تک کہ مسلم لیگ میں ہونے کے باوجود فیصلہ کن رول پلے کیا مولانا شمیلہ مدسمانی نے قرارداد مقاصد پاس ہو گئی لیکن یہ دوسرا پہلو ہے در حقیقت محلق ترین کہ آپ ہٹیں اب ہمارا راستہ ہے انقلاب قیادت انقلاب قیادت اس طرح گویا مولانا مودودی نے احساس فرض سے مجبور ہو کر بے ایک وقت اسلام اور پاکستان دونوں کی سرپرستی کا بوجھ اپنے سر لے لیا پہلے تو وہ ایک سرپرستی اسلام کی کر رہے تھے اب انہوں نے کہا اسلام اور پاکستان دونوں کی سرپرستی جو ہے ہمیں کرنی یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی قومی قیادت بہت سی داخلی و خارجی مشکلات میں مبتلا تھی ایک طرف ایک بالکل نئی لیکن وسیع و عریض و دو انتہائی دور دراز خطوں پر مشتمل سلطنت کے پیچیدہ مسائل اور معاملات تھے جن کا حل اور وہ بھی انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں بجائے خود ایک کٹھن مرحلہ تھا پھر اس پر تبادلہ آبادی اور مہاجرین کی آبادکاری کے محیب مسائل مستداد ہو گئے دوسری طرف بانی ہے پاکستان اور ان کے دست راست قیام پاکستان کے بعد جلد ہی دنیا سے نقصت ہو گئے تیسری طرف قومی تحریک میں مخلص بے نفس اور تربیت کے آفتہ کارکنوں کی کمی کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہوئے اور قومی کارکنوں کی ایک بڑی اکثریت الارٹمنٹوں کے چکر اور پرمیٹوں اور لائسنسوں کے حصول یا قوت و اقتدار کی کشم کشمیں علچ کر رہ گئی قومی قیادت کے مخلص اناثر ابھی اس صورتحال سے نبتنے کی فکر کر ہی رہے تھے یعنی تین طرف سے سمجھئے کہ مسائل و معاملات کا حجوم اب میں یہاں پر قومی قیادت کے مخلص اناثر وہ لوگ کے جو کچھ نہ کچھ اسلام کے ساتھ بھی تھوڑا بہت اپنا کوئی تعلق جذباتی قلبی اور عملی بھی رکھتے تھے اور یہ کہ بارال پاکستان کے مخلص تھے ان کی طرف تین طرف سے حملہ پہلے اسے ہے حالات ہندوستان کی دشمنی تبادلہ آبادی مہاجرین کا ایک ریلہ سہلاب بے سر و سامانی کے عالم پھر یہ کہ قائد آدم کا انتقال لیاقت علی خان میدان سے ہٹا دیئے گئے یہی دو ستون تھے اس مسلم لیگ کا پھر یہ کہ مسلم لیگ کی جو انہیرنٹ کا مزوری تھی کہ وہ در حقیقت کبھی بھی ایک تنظیم کی حیثیت سے مستاقب نہیں ہوئی تھی وہ تو ایک تحریک تھی جوش اور خروش کے اندر ایک برحلہ ستے کر لیا ارگنائزیشن مینس سمتنگ ایس کارڈرز کا معین ہونا مخلص کارکنوں کا ہونا وہ تھی نہیں اس کی کمی کے اثار بھی ظاہر ہوئے اب جو مخلص اناثر تھے مخلص پاکستان کے بھی اور مخلص کسی درجہ میں اسلام کے بھی قومی قیادت کے مخلص اناثر ابھی اس صورتحال سے نبٹنے کے فکر کر ہی رہے تھے کہ مولانا مودودی اپنی مختصر لیکن منظم جمعیت کو لے کر میدان میں آ گئے اور انہوں نے پروپیگنڈے کی ایک مؤثر تقنیق کے ذریعے ملک بھر میں ایک ہلچل پیدا کر دی چنانچہ قومی قیادت ایک نئے اور پیچیدہ مسئلے سے دوچار ہو گئی قومی قیادت کے لیے اس مسئلے کی پیچیدگی کا اہم ترین پہلو یہ تھا کہ جس اسلام کے نام پر مولانا مودودی سیاست کے میدان میں اترے تھے وہ نہ صرف یہ کہ خود اس کا اپنا دین تھا بلکہ قریبی زمانے میں خود اس نے اسی کے نام پر عوام کے جذبات کو اپیل کی تھی اسلامی کا نعرہ لگ رہا تھا تو اسلام کا نعرہ تو یہ خود اس نعرے کو انہوں نے ہوا دی تھی اور بہرحال دین تو ان کا نہیں یہی تھا مذہب تو یہی تھا لہذا مولانا مودودی کے مطالبے کا کوئی براہ راست جواب اس کے لیے ممکن نہیں تھا اب انکار کرے تو کیسے کریں دوسری طرف اسے یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ صورتحال ایسی بنا دی گئی ہے کہ اسلام کے جانب کسی قدم کا اٹھانا مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی نئے قیادت کے سامنے پسپائی کے بترادف ہوگا جو مطالبہ کر رہے ہیں اگر آپ اسلام کی طرف تھوڑا سا پیش قدمی کریں گے اس کا کیا مطلب ہے پولیٹیکل ٹرائمف آف جماعت اسلامی اور پولیٹیکل ڈیفیٹ آف مسلمی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سیاست کے اندر تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک مطالبہ مجھ سے کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بھی ہوں کہ بات ٹھیک ہے لیکن میں اس بھی نہیں مانتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فتح ہو گئی اور میری شکست ہو گئی یہ تو ذاتی مباحثے کے اندر بھی ہو جاتا ہے جہاں یہ قومی اور سیاسی مسئلہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عوام پر کیا اثر پڑے گا کہ یہ پارٹی ڈیفیٹیڈ ہے وہ پارٹی کھڑی ایک جو آپ کو پارگیمانی سیاست میں تو معلوم ہے کہ ایک اشیو پر بھی ڈیویجن کے اندر اگر پارٹی جو ہے اوپوزیشن والی اس کو ووٹ زیادہ مل جائے تو حکومت ختم اس کا ایک بیین ثبوت اس وقت مل بھی گیا جب قرارداد مقاصد کو جو اصلاً خود تحریک مسلم لیگ کے مخلص اور دیندار انعاصر خصوصاً مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا زفر احمد انساری ان کا نام مجھے ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آیا تھا یہ اس کے آگے رحمت اللہ علیہ کیوں لگا دیا ابھی تو وہ بقید حیات ہیں یہ ہمارے کسی نہیں نہیں مولانا زفر احمد انساری مراد ہیں یہاں پر اس لیے کہ مولانا زفر احمد انساری مسلم لیگ کے بڑے پرانے کارکن تھے اور یہ کسی زمانے میں آلڑی یا مسلم لیگ میں آفیس سیکریٹری وغیرہ بھی رہے ہیں اور یہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے بہت قریب تھے اس زمانے میں اور اس لیے جو بھی اس وقت قرارداد مقاصد کے لیے جو بھی کوششیں ہوئی ہیں ان میں ان کا بھی بڑا ہی مؤثر عمل دخل تھا اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب اب ان کے جانشین کی حیثیت سے آئے مولانا مفتی محمد شفی صاحب اور ایک وہ تھے مولانا محمد مطین خطیب صاحب تو ان سے بھی بڑے گہرے روابط تھے مولانا انساری صاحب کے در حقیقت یہاں انساری ہی مراد ہے لیکن یہ رحمت اللہ علیہ کا لفظ کٹوا دیں ویسے تو اللہ کی رحمتیں ہر زنداد بھی پر بھی ہوں لیکن یہ کہ یہ استعمال ہوتا ہے فوت شدہ کے لیے کی کوششوں سے منظور ہوئی تھی جماعت اسلامی نے اپنی فتح مبین قرار دے لیا لہذا قومی قیادت نے اب یہ دو شکلیں ہوئی نا ایک طرف تو یہ کہ مطالبہ اسلام کا ہو رہا ہے تو اسلام تو ان کا اپنا دین بھی مذہب بھی ہے اور انہوں نے ثابت میں اسی کا نعرہ لگا کر تو پاکستان بنوایا ہے تو اب ڈائریکلی کیسے اس کا مقابلہ کریں اور جواب دیں اور انکار کریں دوسری طرف پوزیشن یہ تھی کہ کوئی بات مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جماعت اسلامی کی کامیابی ہو گئی پولیٹیکل ایڈوانس ہے اس کی اور مسلم لیگ کا گویا کہ پولیٹیکل ریٹریٹ ہو رہی ہے لہٰذا اب یہاں لہٰذا ہے اس کا دو اسباب کی بنا پر لہذا قومی قیادت نے کچھ لیت و لال سے کام لینا شروع کیا کچھ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی پر ہیر پھیر کے راستوں سے حملے شروع کیے اور کبھی کبھی اسلامی دستور و قانون کے نفاظ کے مطالبے کی براہ راست مخالفت بھی کی اس معاملے میں پاکستان کی سیاست میں جو عجیب الجھاؤ پیدا ہو گیا تھا اس کا کسی قدر اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ قومی قیادت کے جانب سے اول اول لوگ جو مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے خلاف دلائل و براہین کے ہتیار لے کر میدان میں اترے وہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اور ڈاکٹر محمود حسین جیسے پابند سوم و صلات اور دینی درد اور مذہبی جذبہ رکھنے والے لوگ تھے کیونکہ اب تو سوال ہے پارٹی پولیٹکس کا پاور پولیٹکس ہے پارٹی پولیٹکس ایک پولیٹکل پارٹی آگے بڑھ رہی ہے انقلاب قیادت کا نعرہ لے کے تو پارٹی ان پاور has to defend defend itself اب اس میں جو بھی شامل ہے وہ آئے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی ڈاکٹر محمود حسین بعد میں پھر اس میں یہ ایک بروہی صاحب شامل ہوئے تھے پھر اگر کوئی شخص ثابت کر دے قرآن میں کوئی دستور ہے تو میں اسے پتہ نہیں ایک ہزار یا دس ہزار روپیہ دفع انعام دوں گا مسٹر اے کے بروہی کا ہوا جنہوں نے اس شخص کو انعام دینے کا اعلان کیا جو ثابت کرنے کے قرآن میں کسی دستور ملکی کا خاکہ موجود ہے گویا اب یہاں نتیجہ دیکھئے گویا جن لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے میں ملک و ملت اور دین و مذہب دونوں کی بھلائی تھی غلط حکمت عملی کی بنا پر انہی کو دشمنوں کی صف میں لا کھڑا کیا گیا اور اسلام کو سیاسی میدان کا ایک مسئلہ بنا کر اسے اپنے بہترین بہی خواہوں کی سرپرستی سے محروم کر دیا بات سمجھ میں آرہی ایک نہیں اس لیے کہ آپ نے اسے پاور پولیٹکس کا ایشو بنا دیا پہلی بات کی حد تک معاملہ اعلیٰ تھا اگر یہ دوسری بات نہ آتی تو وہ گاڑی چلتی ایک ایک کر کے آپ دستور کے اندر باتیں منواتے جاتے یہی ایک دفعہ جو تھی ایک ہی مطالبہ ہونا تھا اسے جسٹی سیبل کرو یہ صرف دائریکٹی پرنسپلز میں نہ رکھو اسے لاو اور پوری کی پوری نافذ کرو بس اسی پر بات ہوتی سارے اور تمام دینی اناثر ساتھ دیتے اور اس کا مطلب ایک انقلاب ہوتا عظیم قرار دادے مقاصد آگئی اسے کوئی نکال نہیں سکا پھر مائی کلال حالانکہ کتنی عجیب بات ہے اس دنیا میں جبکہ سیکولرزم جو ہے پوری دنیا کا اصول موضوع ہے متفقہ اصول ہے اور ایک ملک کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تو حاکمیت اللہ کی سمجھتے ہیں اور جو کچھ بھی اختیار یہاں کے باشندوں کے پاس ہے وہ ڈیلیگیٹڈ آثورٹی ہے وہ ان کی اپنی آثورٹی نہیں ہے ڈیلیگیٹڈ آثورٹی جو ڈیلیگیٹ کرنے والی آثورٹی ہوتی ہے اس کے حدود کے اندر اندر استعمال ہو سکتی ہے اسے باہر تو نہیں جا سکتے اتنا بڑا انقلاب بیسوی تھا دیسوی ہے اور اس کے اندر یہ اعلان تو بہت بڑی اچیومنٹ تھی اگر صرف اسی روح پر چلتے ہیں اور کام اپنا کرتے جاتے ہیں اپنا بیس بڑھاتے ہیں اپنی وہی جو جماعت اسلامی کا جو کام علمی اور تعلیمی اور اور جو بھی اخلاقی انقلاب کا کام کر رہے تھے کرتے جاتے لیکن یہ کہ جب اس میدان میں آئے تو باقی سب کا بستر لپیٹ نہ پڑا میں تو آج بھی خاص طور پر میں نے نوٹ کیا ہے کہ مولانا کے اپنے الفاظ ہیں کہ اب اس پر اختفاء کرنی پڑے گی کوئی ہے کہ باقی کاموں کے بستر لپیٹنے کا فیصلہ تو اسی بات کر لیا انہوں نے ایک تعلیم اسکیم شروع کی تھی راول پنڈی میں فوراں بند کرنی پڑی اس کا بالکل وہی آئیڈیا تھا جو ہمارا اس قرآن اکیڈمی کا ہے آئیڈیا یہی تھا کہ گریجوئیٹس کو رکھا جائے وہاں ناول پنڈی میں ادارہ بن گیا مولانا اسلاحی مولانا دل جبار غازی یہ دونوں حضرات اور مولانا مسعود عالم ندوی وہ عربی کے لیے مولانا اسلاحی قرآن کے لیے عبدالجبار غازی جدید فکر کے لیے یہ وہاں پر بٹھا دیئے گئے لیکن اس کے بعد جب پولٹیکل مومنٹ شروع ہوئی تو اب ضرورت تھی ہر پیسے کی ضرورت تھی کہ اسی میں جھونک دیا جائے ہر شخص کی صلاحیت کی ضرورت تھی کہ اسی میں جھونک دی جائے لہذا وہ بستر لپٹ گئے we couldn't spare اب افراد کو spare کریں پیسہ اپنے فنڈز میں سے کچھ حصہ اس کام کے لیے لگائیں تب وہ کام چلے گا یہاں یہ ہے کہ ہر مرحلے پر معلوم ہوتا life and debt ہی چو آگئے آپ تو اب جو ہماری سیاسی مہم ہے اس موڑ کے آگے منزل ہے تو یہ موڑ انتہائی خطرناک ہے لہذا اس کے لیے جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے سارا اسی کے اندر ہمیں جو ہے جھونک دینا پڑے گا تو یہ ہے اصل میں بات سمجھنے کیوں سب سے بڑا یہ مسئلہ کہ نتیجہ کیا نکلا گویا جن لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے میں ملک و ملت اور دین و مذہب دونوں کی بھلائی تھی غلط حکمت عملی کی بنا پر اسے اپنے بہترین بہی خواہوں کے سرپرستی سے محروب کر دیا گیا کاش کہ مولانا مودودی سمجھ سکتے کہ انہوں نے اس طریقے کار کو اختیار کر کے اسلام کی راہ میں کیسے کانٹے بھول دیئے تھے مذہبی سیاست کے اس میدان میں اولا مولانا مودودی نے تنہا اپنے اور اپنی جمعیت کے زور بادو کے بل پر چلنے کی کوشش کی یہ بہت اہم ہے یہ جملے ذرا نوٹ کیجئے اس کو یہ تو یوں کہیے کہ درمدھے خود بھی گوئم والی بات نہ سمجھے کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں لیکن یہ کہ واقعتاً یہاں پر یہ کوزے میں دریا کو بند کرنے والی بات ہے یہ بہت اہم بات ہے جو آ رہی ہے جماعت کی پاکستان کے اندر ابتدائی جو اس کے سال ہے تقریباً بیس برس اس کے جو تین سٹیجز ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے یہاں پیش کیا گیا مذہبی سیاست کے اس میدان میں اولاً مولانا مودودی نے تنہا اپنے اور اپنی جمعیت یعنی جماعت اسلامی کے زور بازو کے بل پر چلنے کی کوشش کی خود اعتمادی اتنی تھی اور وہ در حقیقت یہ محسوس کر رہے تھے اصل میں یہ پہلو بھی سمجھ لیجئے جو ایک جزوی حقیقت تھی ان کا تجزیہ یہ تھا کہ پاکستان بنایا مسلم لیگ نے مسلم لیگ کے پاس پاکستان کے مستقبل کے لیے کوئی نہ خاکا تھا نہ پروگرام تھا لہذا ایک قیادت کا کام ختم ہو چکا ہے اور اب قیادت کا خلا ہے قیادت کا خلا جو پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے کوئی جماعت کوئی منظم گروہ اگر اسلام کے حق میں جو فضا جو ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے حوالے سے اس نعرے کی وجہ سے جو پیدا ہو چکی ہے اس کو ذریعہ بنا کر اسے ایکسپلائٹ کر کے اگر ایک دفعہ قیادت پر قابض ہو جائے تو پھر سارے وسائل حکومت کے اس کے ڈسپوزل پر ہوگے پھر ذہنی اور فکری انقلاب پھر کر لیں وہ جو پہلے یہ تھا کہ پہلے یہ کرو ذہنی فکری عملی اخلاقی پھر ہوگا تو اب اگر حکومت کا موقع مل رہا ہے تو حکومت ہاتھ میں لو اور پھر وہ مسائل اور ذرائع پورا ایڈوکیشنل سسٹم آپ کے پاس ہوگا آپ ذرائع بلاغ آپ کے پاس ہوگے ریڈیو آپ کے پاس ہوگا تو آپ پھر لوگوں کے ذہن اور فکر کو بدلنے بار گئے جزوی طور پر بات صحیح تھی اس معنی میں کہ قیادت کا خلا پیدا ہو گیا تھا پاکستان لیکن جو چیز وہ نظرانداز کر گئے وہ عمرانیات کا یہ بنیادی اصول ہے کہ کسی معاشرے کے اندر قیادت کا خلا ہو جاتا ہے نظام کا خلا نہیں ہوتا جاگیر دارانہ نظام تو موجود تھا یا لہذا اگر ایک نیشنل لیڈرشپ بھٹی ہے تو اس میں سے نیچے سے جو نکلیں گے وہ تو وہی جاگیر دار آئیں گے نظام تو نہیں بدلہ چودری چودری کو ووٹ دے گا آرائی آرائی کو ووٹ دے گا جاٹ جاٹ کو ووٹ دے گا راجپوت راجبوت کو ووٹ دے گا یہ تو برادری سسٹم جہاں چھوٹے چھوٹے زمیدار ہیں مہاں برادری سسٹم جہاں بڑے بڑے زمیدار اور جاگیر دار ہیں مہاں تو ان کی طاقت ہے ہی ہے بیچارہ ان کا جو وہ ہاری ہے یا جو ان کا وہ کمی کاری ہے وہ کہیں ان کے خلاف ووٹ دے سکتا جہاں سرداری نظام بلوچستان میں وہاں کوئی سردار کے خلاف کو بلوچ ووٹ دے سکتا تو یہ خلا جو پیدا ہوا وہ صحیح تھا لیکن نظام کا خلا نہیں تھا وہ ایک قیادت کا خلا تھا اب جو قیادت ابرتی وہ وہیں سے ابر نہیں کہ وہیں سے ابری نتیجہ یہ ہوا کہ یونینسٹ پارٹی کے طرز کی ریپبلکن پارٹی پاکستان میں بن گئی ریپبلکن کا کانسپ بلکل وہی تھا یہ یونینسٹ کا کون کانسپ تھا تو یہ تھی غلطی تو ففٹی پرسن بات صحیح تھی ان کو اربزورویشن کے خلا ہے اس وقت ایک ویکیوم پور کرنے کے لیے جو اصول ہیں دنیا کی سیاست کے تو اسی پولیٹیکل سائنس کے انہی اصولوں سے کوئی چیز آتی ہے آپ کیسے آجاتے ہیں تو کون میں خام خواہ آپ کا یہاں کیا عامل دخل ہے آپ اپنے ووٹ آپ نے دیکھ لیے سنی کیاون کے الیکشن کے اندر نتیجہ نکلا گیا ہے سب تو پہلی تو ان کی سٹیج یہ تھی کہ اپنے اوپر بہت کانفیڈنس تھا چنانچہ اس وقت سنی کیاون کے الیکشن میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ممدوٹ صاحب اور سہروردی صاحب ان دونوں نے مل کر ایک جماعت بنائی تھی جنہ عوامی لیگ جنہ عوامی مسلم لیگ اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ ایک جوائنٹ تاکہ ہم متفقہ امیدوار کھڑے کریں اب وہ تو امیدواری کا کونسپ تھا ورنہ محدودی نے پورے استغناہ کے ساتھ ان کی تھک تھکرا دی آفر کہ ہمارا آپ کا اصولوں کا فرق ہے ہم تو امیدواری کے حرام ہیں آپ امیدوار ہمارے بنانا چاہتے ہیں پارٹی سسٹم کو ہم لانت سمجھتے ہیں وہ تو جو ان کے اپنے آئیڈیلز تھے اس وقت کے وہ میری تحریک جو کتاب تحریک جماعت اسلامی اس میں تفصیل سے پڑھ لی گیا تو اس وقت یہ بمان تھا کہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم خود اپنے بل پر آگے چلے لیں آگے چلیے لیکن جلد ہی انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ دوسرے دینی حلقوں کی مدد اور تعاون کے بغیر کامیابی مشکل ہے چنانچہ انہوں نے وقتر فوقتن علماء دین کا اشتراک و تعاون حاصل کرنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ کبھی انہیں اپنے پیچھے لگا کر اور کبھی حالات کا رخ دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے لگ کر جیسے کہ انٹی قادیانی تحریک کے زمانے میں ہوا ایک دینی کیمپ کا تصور پیدا کیا یہ دوسری سٹریٹیجی تھی یعنی رجال قوم یا عاظم قوم اور اُدھر رجال دین ان کے درمیان ایک رائیول رائیولری کا ایک نسبت جو پہلے سے موجود تھی موت تھی بیگانگی تھی اب اس کو باقاعدہ ایک دینی کیمپ کا تصور دیا اس کے دو انتہائی مذرم نتائج برامد ہوئے ایک یہ کہ سیاست کے میدان میں جماعت اسلامی کے ساتھ علماء دین بھی قومی قیادت کے حریف بن گئے اور رفتہ رفتہ برسر اقترار طبقہ اور رجال دین دو مخالف و معاند گروہوں کی صورت اختیار کرتے چلے گئے پہلے وہ صرف دور تھے لا تعلقی تھی موت تھا اب معاند اور مخالف گروہوں کی شکل بند لے اور دوسرا یہ کہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کو جدت پسندی اور اثر تاپیر متحرک متجددیت اور قدامت پرستی اور سراپہ جامد مذہبیت کے مابین ایک امت مستا کی پوزیشن کو ترک کر کے کلیتاً قدامت پرستی اختیار کرنی پڑی علماء کا ساتھ دینا ہے تو پھر انہی کا رنگ جو ہے مذہب کے وہی تصورات اختیار کرنے پڑیں گے وہ جو ایک بیج کی پوزیشن تھی اس سے گویا کہ جماعت اسلامی نے خود دستبرداری اختیار کی اور اگرچہ اس کی بنا پر بہت سے دلچسپ تدادات ظہور میں آئے مثلاً یہ کہ ایک شخص اس شخص کو جو تنہا اپنی ذات پر بھی فقہ حنفی کو پوری طرح نافذ کرنے کو تیار نہ تھا بلکہ اس میں اپنا عقول لگانا ضروری خیال کرتا تھا یہ موقف اختیار کرنا پڑا کے دس یارہ کروڑ افراد کی ایک پوری قوم پر صدیوں پیشتر کی مرتب صدا فقہ حنفی کو جو کا تو نافذ کرنیا جائے مہرنہ مودودی تو مقلد حنفی نہیں تھے اس معنی میں بلکہ یہ کہ وہ کہتے تھے کہ میں جس چیز میں تحقیق کر سکتا ہوں میری جو رائے بنتی ہیں وہ میں اختیار کر لیتا ہوں باقی یہ کہ جہاں مجھے موقع نہیں ملتا جتنی میں نے کسی مسئلے کی اہمیت نہیں سمجھی کہ پوری تحقیق کروں وہاں میں حنفی فقہ پر عمل کرتا تو گویا کہ پورے مقلد وہ خود اپنی ذات میں بھی نہیں تھے لیکن یہ کہ اب اس ملک کے اوپر چونکہ یہاں پر اکثریت جو ہے وہ وہ حنفیوں کی ہے لہذا وہی صدیوں پیشتر کی مرتب صدا فقہ حنفی نافذ کر دی جائے یہ بتاربہ کرنا پڑا اس سلسلے کا ایک دلچسپ لطیفہ مولانا دعوت غزنوی مرہوم نے سنایا کہ ایک موقع پر علماء کے ایک مشترکہ بیان پر مولانا مودودی نے ان سے بھی دستخط کرانے چاہے جس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ ملک میں فقہ حنفی رائز کی جائے مولانا دعوت غزنوی مرہوم نے فرمایا اس پر میں نے مولانا کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے قتل کے حکم نامے پر میں خود دستخط کروں وہ تو اہل حدیث ہیں فقہ حنفی کے کام وہ ماننے والے ہیں لہذا اب آپ چاہتے ہیں کہ اپنے قتل نامے کے اپنے قتل کے حکم نامے پر آپ مجھ سے دستخط کرانا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ریکوائرمنٹ تو یہ تھی جب آپ کو ایک مذہبی کیمپ بنانا ہے تو وہ تو ظاہر بات ہے زیادہ جماعتیں تو یہاں حنفی ہیں وہ دیوبندی ہو بریلوی ہو عظیم اکثریت جو ہے اہل سنت کی یہاں پر وہ حنفی ہے لہذا ایک تو یہ اس کا نتیہ نکلا لیکن مولانا پر جلد از جلد یہ بہت سخت الفاظ ہیں نہ ہوتے تو اچھا تھا لیکن مولانا پر جلد از جلد مسند حکومت پر پہنچ کر قوم اور مذہب دونوں کو سنبھالنے کا جو خفت سوار ہو گیا تھا اس کے پیش نظر یہ قربانیاں بہرحال بہت حقیر تھیں ہم نے کیا کیا نہ کیا دیدہ دل کے خاطر پھر تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے اس میں تیسری چیز کا اضافہ کر لی جائے تھرڈ گیر لگا ہے جماعت اسلامی میں کب جبکہ یہ محسوس ہوا یہ مذہبی کیمپ بھی کچھ کام نہیں کر سکتا خاص طور پر جب مارشاللہ آگے آیوب خان کا اور سیاست کی گاڑی ویسے ہی بند نظر آئی گلی جو ہے تو اب پھر مولانا مودودی نے تیسرا رخ اختیار کیا یعنی پہلے تھا صرف اپنے بل پر آگے چلنا اپنی اصول اپنے طریقے کار پر آگے بڑھنا وہ فیل ہو گیا تو علماء کا ایک مذہبی کیمپ مختلف جماعتوں اور مختلف دینی حلقوں سے تعاون اور اشتراک کے ساتھ جب وہ بھی مال ہوگا گاڑی نہیں چلتی تو پھر یہ کہ صرف جمہوریت کے نام پر دینی اور لا دینی اور لیفٹسٹ اور رائٹسٹ اور فنا اور فنا اور اباہیت پسند اور سب کے سب سب کے ساتھ مل کر کو جمہوریت کی تحریک اب اسے آپ ٹاپ گئر کہیں یا فرسٹ گئر کہیں یہ تین مرحلے ہیں جماعت کے اس عوامی دور کے جن میں سے دو کا ذکر یہاں آیا تیسری کا یہاں نہیں آیا ہے لیکن تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ پھر خالی جمہوریت کی تحریک کا حصہ بنے ہوئے اب اس میں وہ سوشنسٹ بھی ہیں کومنسٹ بھی ہیں نیب بھی ہیں ولی خان بھی ہیں فلان خان بھی ہیں وہ سب کے سب وہ وہ بھی ہیں کہ جو باقاعدہ رقص کرتے ہوں عورتوں کے ساتھ یہ سب جو تھے ہمارے سوروردی صاحب ان کی تصویریں چھپتی تھیں شرابی بھی تھے ہر طرح کے لوگ تھے سب سے مل کر جمہوریت کی تحریک کلا رہے ہیں اس لیے کہ اب معلوم ہوا کہ یہاں تک جو ہے تنسل جو ہے اس تک آدمی کو اختیار کرنا پڑا کیوں اس لیے کہ در حقیقت غلطی ہو گئی تھی جو اپنا موقف بدلا ہے سن سہتالیس کے بعد سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ اللَّهِ 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 أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ تشریف رکھیں در آپ دو مند خواتی شروع ہی کرتا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ ادرات کو معلوم ہے اس وقت ہمیں اسلام اور پاکستانی نامی کتاب کے حصہ دوم کا باب اول پڑھنا ہے جس کا عنوان ہے اسلام کی تاریخ میں عقل اور نقل کی کشمکش کے دو اہم دور اور برے صغیر میں علیگر اور دیوبند کے دو متضاد مکاتب فکر کا قیام یہ جو ہم نے کل تفسیر کے مکاتب فکر کا ایک جائزہ لیا تھا اور نقشہ ابھی تک چونکہ بنا ہوا ہے بورڈ پر تو اس کے زمن میں ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے اس بورڈ کا حوالہ جو ہے وہ مناسب رہے گا اس نقشے کا اگرچہ ایکسٹریم پر تو سرسید احمد اور ان کے متبعین تھے جو جدید سائنٹیفک لیشنلزم انیس فین صدی میں آیا اس سے سب سے زیادہ مسمون اور سب سے زیادہ متاثر تو یہ حلقہ ہے لیکن یہ نہ سمجھئے کہ باقی سب اس سے بالکل غیر محفوظ رہے اس لیے کہ یہ تو ایک وبائی کیفیت تھی باقی جتنے حلقے ہیں وہ کم و بیش کوئی قدرے کم کوئی قدرے زیادہ متاثر ہوئے اب میں سب سے پہلے علامہ اقبال کے بارے میں ارز کر دوں کہ خود انہوں نے اپنے لیکچرز میں بعض خیالات کا اظہار کیا ہے کہ جو اس سائنٹیفک لیشنلزم کے زیرے اثر ان کی رائے بنی ہیں مثلا یہ کہ جنت اور جہنم جگہیں نہیں ہیں کیفیتیں ہیل اینڈ ہیون آر نوٹ پلیسز بٹ سٹیٹس کیفیات اب یہ رائے ظاہر بات ہے کہ ہمارے متفق علیہ اور وہ چیز کے جو تسلسل کے ساتھ پوری امت کی تاریخ میں مانی ہوئی شئے ہیں اس سے انحراف ہے اسی طریقے سے مولانا فراہی کیونکہ یہ بھی سرسید کے بہت ہی قریب رہے اور ظاہر بات ہے کہ جو بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں جب کوئی انسان ان کے قریب رہے تو کچھ نہ کچھ اثر وہ ان سے قبول کرتا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں یہاں لاہور میں ادارہ ثقافت اسلامیہ جب بنا تھا تو ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکین ایک بڑی زوردار شخصیت تھے وہ فلسفہ فکر عدب اس میں ان کو بڑا درک حاصل تھا لہٰذا جو علماء اس ادارے سے وابستہ ہوئے کوئی کم کوئی زیادہ ان کے فکر سے یقیناً متاثر ہوئے ان میں مولانا جعفر شاہ پھلوار بھی بھی تھے ان میں مولانا محمد حنیف ندوی بھی تھے لیکن یہ کہ بہرحال اس جدید ریشنلزم کا اثر ان حضرات تک ڈاکٹر خلیف عبد الحکیم صاحب کے ذریعے سے پہنچا ہے کسی میں زیادہ کسی میں کم اسی طرح سرسید بڑی گمبیر شخصیت تھے بڑی مؤثر شخصیت تھے بہت زوردار شخصیت تھے بڑے دبنگ انسان تھے تو ان کے قریب جو لوگ گئے ہیں وہ یقیناً ان سے متاثر ہوئے ہیں ان میں سے مثلاً مولانا فراہی ہیں اگرچہ اب ان کا عربی کا علم اور فہم اور اس کا ذوق بہت گہرا بہت پختا لیکن یہ کہ جدیر سائنٹیفک ریشنلزم کی ہمیں اس کی کوئی لہر جو ہے اور اس کے جو آثار ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں مولانا فراہی صاحب کے ہاں بھی اور مولانا اسلاحی صاحب کے ہاں تو اس سے کہیں زیادہ ہے مولانا فراہی کی جو رائے ہیں تفسیر سورہ فیل کے بارے میں وہ اس کی ایک بڑی نمائیہ ایک ہی اس کے معنی سمجھتی رہی ہے کہ موجزانہ طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اسحاب فیل کو ہلاک کیا اور وہ پرندے جو بھیجے ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں وہ کنکریوں تھیں جنہوں نے بولٹس کا کام کیا ہے اور ہاتھی جو ہیں وہ سب ہلاک ہوئے فوجی ہلاک ہوئے وہ بھوس بن گئے لیکن یہ کہ چونکہ موجزہ جو ہے وہ اس سائنٹیفک ریشنلزم کے خلاف ہے سائنٹیفک ریشنلزم کا تو اصول یہ ہے کہ لاؤس آف نیچر یہ مستقل ہیں دائم ہیں انبریکیبل انوائلیبل تو اب جو قانون طبیع ہے مثلا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک زرب سے سب اندر پھٹ گیا یہ اس قانون طبیع کے خلاف ہے لہذا جدید ریشنلزم نے اس کی یہ تعویل کی کہ یہ مد و جذر تھا سمندر میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے جب وہ سمندر جذر کی حالت میں تھا کچھ خوشکی نکل آئی تھی حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے اور جب فرعون آیا تو جو مد کا وقت تھا سمندر چڑھاؤ پر آ گیا گھر رکھو گے تاکہ وہ موجزے کی جو ہے خیفیت اس میں نہ رہے بلکہ وہی جو ایک ذہن بنا تھا سائنٹیفک اس سائنٹیفک ذہن میں بات اتر جائے تو یہ بات بہت سے لوگوں نے جدید دور میں کہی ہے سرسید نے کہی تو اسی طرح کا معاملہ جو ہے اس معاملے میں تو نہیں اگرچہ مرانا اسلاحی صاحب اس کے لئے ہواوں کا تصرف کہتے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ سمندر کو ہٹا کے لے گئی تھی اور ہواوں کا تصرف ہے پھر ہوا دوبارہ واپس لے آئی لیکن اس سے بھی وہ موجزے کی تصویر تو نہیں آتی سامنے موجزہ تو یہ ہے الفاظ تو یہ قرآن کی کہ سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایسے ہو گیا جیسے ایک بڑی چٹان